انڈین یوٹیوبر رنشو میں آپ سبی کا سواگت ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا ویدر بہت اچھا ہے یہ وی لاغ ہے اور آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ آپ کو ابھی موسم بہت شاند نیکسٹ اس میں دیکھیں گے آپ موسم چینج ہو جائے گا اور کچھ خاص باتیں ہیں اس ویڈیو میں وہ میں آپ کو بتاؤں گی ہاں کہ یہاں پہ نا تین چار دن بچے ہیں میں اب لکھنو جانے والی ہوں تو اس سے پہلے یہاں پر کیا کیا تیاری ہوئیں کیا کیا چیزیں ہوئیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں چاروں طرف آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پودھے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں نیچے تک ان کی جو ٹوینگ ہیں ٹہنیاں ہیں بہت ہو گئی ہیں تو ان کی کٹنگ ہوگی ٹرمنگ کہہ سکتے ہیں آپ اور صاف صفائی ہوگی کیونکہ مجھے لینے کے لیے میرے ہزبن شیب جی اور دیدی چھوٹی والے دیدی اور بھائیہ آنے والے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گھاس ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے بہت زیادہ تو اس کی صاف صفائی میرا بھائیہ کرائے گا نیکس ڈے تو یہاں پہ یہ کام کے لیے دو تین لیڈیز بلائی گئی تھیں جو گھاس صاف کرتی ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیڑوں کی ٹرمنگ کا میں نے بولا تھا نیکس ڈے کی بات ہے یہ یہاں پر پودھوں کی ٹرمنگ ہوئی سامنے میری ممی ہے اور آج ان کا برثڑے تھا ایک اکٹوبر کا یہ ویڈیو ہے تھوڑا سا تو صفائی ہونے کے بعد میں کچھ ایسا ہوا یہ دیکھیں سب گھاس ہٹ گئی ہے اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں کرنا باقی تھا پودھوں میں پانی یہاں پر آ نہیں پا رہا تھا گھاس کی وجہ سے بہت یہ جب میں وہاں رہتی تھی تو یہ پودھیں بہت چھوٹے تھے لیکن اب میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک پیڑ دکھایا تھا اوپر تک وہ اب بہت بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس بیچ کی گھاس ابھی نہیں ہٹی ہے ابھی یہ ہوگی اس کے بعد میں یہاں چھوٹو بھی آنے میرا جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ٹوم جیری کو اس میں ڈال دیا تھا ان کو انہلانے کے لئے اس میں یہ لوگ خودے ہی کوچ جاتے ہیں اور پھر ان کو شیمپو سے انہلانے کے بعد میں یہ پانی نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد اس ٹینک کی صاف صفائی ہو جاتی ہے یہاں پر میں آپ سے کہہ رہی ہوں گوڈ مارننگ اور آج میں اپنی پیکنگ کر رہی ہوں تیاری ہو رہی ہے میری حضبن وہاں سے نکل چکے ہیں تو وہی چیز میں آپ کو بتا رہی تھی میرا جو بہت سارا سامان ہے وہ نہیں مطلب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں کیا بولوں تو گاڑی میں اسی لیے دو تین لوگ ہی آ رہے ہیں کیونکہ سامان بہت زیادہ ہے اس کمرے کی مجھے کیونکہ بہابی مائکے چلی گئی تھی گئی نہیں تھی وہ تو میں یہاں پر صاف صفائی کروں گی آج اور اپنا سامان پیک کروں گی جو میرا نہیں ہوا ہے پیک چھاما اس کام میں میری تھوڑے سی ہیلپ کریں گے تو وہ ابھی آئیں نہیں ہیں آئیں گی میں نے اپنے تھوڑے سی بال کٹ کر دیئے تھے بہت بڑے ہو گئے ہیں یہ وہ لوگ ایک دن پہلے چلے ہیں اور اب یہاں پر آپ شام میں دیکھیں گے کہ میں یہاں پر سو گئی تھی سونے کے بعد میں میں نے اپنی کچھ کچھ تیاری کی یہاں پر آپ دیکھیں گے یہی چیز میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی ساری چیزیں تیار کر لی ہیں تھوڑی بہت میری پیکنگ رہ گئی ہے یہاں پر میں اپنا میک اپ پورا اچھے طریقے سے رکھ رہی تھی کہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں بعد میں جیسے ابھی بھی میری چیزیں وہاں پر رہ گئی ہیں آتے لاتے لاتے بھول گئی میں چیزیں تو میں نے چو پہلے تو بینگل کا میں سیٹ بنا رہی تھی مجھے یہ گرین پیرٹ گرین کلر کی بینگلز پہننی ہیں کیونکہ میری ڈریس پنگ کلر کی ہے باہر بیٹھ کے میں مہندی مجھے یہ بندی والی مہندی بہت پسند ہے اور یہ مٹھائیاں آگئی ہیں اور اب ہم کھانے کی پرویرشن کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ راستے میں ہیں پہنچ چکے ہیں زیادہ دور نہیں ہیں اور یہاں ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے اور ادھر میری ممی کھانا بنانے کی تیاری کر رہی ہیں کھانے میں بہت ساری چیزیں بنائیں تو پورا دن بہت بزی تھا یہ رہی چھماں اور یہاں پہ یہ میرا سامان پھیلا پڑا ہے یہ مجھے پیک کرنا ہے اور میرے کچھ بیگ کم پڑ گئے تھے کیونکہ سارے بیگ میرے لکھنوں میں ہیں دو بیگ میں لے کے آئی تھی اور تو میرے بیگ بھی مانگائے ہیں تو وہ میرے بیگ بھی لے کے آ رہے ہیں گاڑی میں تو اس وجہ سے میرا سامان نکلا پڑا ہے کیونکہ مجھے یہ پیک کرنے ہیں یہ دیکھئے شیف جی آ گئے ہیں اور ساتھ میں ہے جانوی دیدی چھوٹی والی اور مامی میرا ان کا تلک کر رہی ہیں آرتی کر رہی ہیں ایک چھوٹی سی کلپ میں نے یہ ڈالی تھی پہلے آپ نے اشاید دیکھی ہو یہاں پہ میرے بڑے بہیاں کھڑے ہیں اور سائیڈ میں میرے تاؤ جی کے بیٹے کھڑے ہیں اور چھوٹو ہیں چاچا ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور کچھ لوگ اندر بھی تھے تو اب ہم آ گئے ہیں اندر اس کمرے میں مجھے تھوڑا سا کام کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھئے ٹوم کھانا کھا رہا ہے ٹوم ہمیشہ اب یہ ہے نا جیڈی نے بچے دیئے ہیں تو یہ اب چار پائی پہ بیٹھا رہتا ہے پنکھا چلا کے یہاں پہ نا نیکس ڈے ہم لوگ مندر گئے تھے شیف جی وہاں دو دن رکے ہیں تو ہم لوگوں نے ایک منت مانگی تھی ہم لوگ مندر گئے تھے اور ہم لوگوں نے وہاں پوجا کی میں اور شیف جی نہیں بہت سالے لوگ گئے تھے مندر میں گئی تھی چھما گئی تھی گوری گئی تھی اور شانو بھی آتے جانوی دی دی تھی ہم چھے سے سات لوگ گئے تھے اور بہت مجھا آیا وہاں پوجا کرنے میں دھوپ بہت تھی کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے پوجا کرنے کے لیے باقی سب کچھ بہت اچھا رہا اس کے بعد میں آپ کو میں بتا دوں یہاں آپ نے یہ ویڈیو شاید پہلے بھی دیکھی ہو مطلب میں یہ مندر والی ویڈیو کیونکہ یہاں پر بہت سارے مندر ہیں اور یہاں پر سب سے زیادہ اس چیز کی مانتہ ہے کیونکہ یہاں پر سارے بھگوان جی پہ جل چڑھایا جاتا ہے آپ گنگا جل لے سکتے ہو یا پھر دودھ میں آپ جل ملا کر کے چڑھائیے کچھے دودھ میں رو جو ملک ہوتا ہے اس میں بتاشے ڈال کر یا میٹھا ڈال کر تو اس مندر کی یہی مانتہ ہے کیونکہ یہاں پر سارے مندروں میں جل چڑھایا جاتا ہے اور جو بھی آپ مانگتے ہیں وہ وش پوری ہو جاتی ہے یہ صد باوہ کا مندر ہے اور اس کے بعد میں ہم نے دھیرے دھیرے سارے مندروں میں جل چڑھایا اور بہت بڑے ایریا میں یہ مندر ہے ہم دونوں پورے مندروں میں جل چڑھانے کے بعد میں ہم یہاں پر جو بابا جی رہتے ہیں ان سے ہم لوگ پرشاد لینے گئے جائیں گے ابھی اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پر ہاتھ جوڑیں گے یہاں پر اگر آپ کوئی بھی اپنی مانتہ مانگتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پر یہاں پر گوشالہ بھی ہے اور کچھ لوگ یہاں پر ہر بار جسے بھندارہ کراتے ہیں جلائی کے مہینے میں اکثر یہاں بھندارہ ہوتا ہے ہم سارے لوگ گئے تھے اس کے بعد ہم نے ماننگ میں ناشتہ کیا لوٹنے کے بعد میں یہاں پر یہ دیکھ رہا ہے میرے ہزبن اور دیدی اور شانو بھہیہ نہانے کی فراک میں ہے اس ٹینک میں کیونکہ جو بھی کوئی بھی آتا ہے وہ اس میں ضرور نہانے کی یہاں پر جو بھی آتا بینہ نہائی نہیں رہتا ہے یہ ہماری گاڑی ہے میرے ہزبن کی کار اور اس کے بعد میں یہ لوگ نہائے بہت زیادہ نہائے بلکل اس ٹینک کے بھرنے کی انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی بھر جائے گا اس کے بعد یہ لوگ اس میں کود جائیں گے اور یہ دیکھیں اب یہ لوگ جا رہے ہیں اندر بلکل ریڈی ہیں یہاں پر میرے چاچا آئے ہیں اور بھی لوگ آئے تھے تو یہاں پر بہت ساری بھیڑ ہو گئے اور دیدی اور بھائیہ نہا رہے تھے انہوں نے خوب مجھے کیے ہیں بہت نہائے ہیں یہ لوگ کود کود کے دن یہاں پر ہم اب لوگ نکل چکے ہیں لکھنو کے لیے بیچ کی ویڈیو اوبر نہیں پائے تھے کیونکہ بہت بیزی تھی بہت ساری تیاریاں تھیں شام کے وقت ہم لوگ نکلے تین بجے کے قریب بہت مستی کی اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر خوجہ سے شاپنگ کی جو میں نے آپ کو ویڈیو ڈالی ہے کروکری والی دن ہم نے پھر نا جو ایکسپریس وے ہے وہاں پر ہم نے سٹے کیا ادھا گھنٹہ یہاں پر ہم نے شام کا کہہ سکتے ہیں ناشتہ کیا اور چائے پی کیونکہ نید آنے لگی تھی کھانا کھانے کے جسٹ بعد ہی ہم لوگ نکل چکے تھے لکھنو کے لیے تو ہم لوگ آرام آرام سے سٹے کر کے سب لوگ ناشتہ کر رہے ہیں کوئی پیٹیز کھا رہا ہے کوئی کولڈ رنگ پی رہا ہے کوئی چائے پی رہا ہے میں نے چائے پی تھی یہاں پر گلڑ والی دیدی اندر بیٹھی ہیں اور یہ رہے میرے ہزبن شیو جی یہ دیکھئے ہم تینوں لوگ اور یہاں پہ میں آپ سے شیو جی کو ملوا رہی ہوں اور اب میں ان کو بہت جلدی آپ سے ان کی باتیں کرواؤں گی ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ لکھنو کے لیے نکل رہے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ سٹے کر رہے ہیں چائے ناشتہ کر رہے ہیں کوئی لوگ کولڈ رنگ پی رہا ہے ہم چار لوگ ہیں تو یہ جو ہائیوے ہیں یہاں پر سٹاپیج ہیں بہت سارے تو کھانے پینے کی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے آپ آرام سے کھا پی سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ شیو کا جو ڈھابا ہے ہم وہاں پر رکے ہوئے تھے یہاں پر ہم نے ناشتہ کیا دیدی اندر بیٹھی تھی گاڑی میں کیونکہ نکر لے ہی والے تھے تو انہوں نے چائے اندر بیٹھ کے ہی پی لی تھی بلکل شام ہو گئی تھی بج گیا تھا وہی پانچ دیدی اندر ہیں یہ رہے شانو بھی چائے مجھے خاص اچھی نہیں لگی یہاں کی بلکل اچھی نہیں لگی تھی مجھے اور ہم لوگ لکھنوں کے لئے پھر سے ہم لوگ چل دیئے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اندھیرہ ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کو جب ادھر سے جاتے ہیں ہم لوگ آگرہ کی طرف تو بہت اچھے اچھے سٹوپیج ملتے ہیں لیکن جب ادھر سے آتے ہیں تو اتنے اچھے نہیں ملتے اکی تو اب ہم ہائیوے پہ ہیں اور بڑھ رہے ہیں لکھنوں کی طرف بیچ پیچ میں ہم نے بہت سارے سٹوپیج لیے شیف جی گاری جلا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ٹول پڑا ہے تین سے چار ٹول پڑتے ہیں ٹول کروس کرنے کے بعد گاری سپید پکڑی اور وہی دھائی سو کوئی قریب لکھنو بچا تھا تو ہم لوگ وہی بارہ بجے پہنچ گئے تھے لکھنو اور ابھی آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے یہاں پر وہ بھی ہوا تھا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جیسے ہم لوگ ٹول کروس کر رہے تھے ہماری گاڑی کا مطلب کہہ سکتے ہیں آپ ہم لوگ پیمنٹ کر رہے تھے ٹول والا تو ایک ہماری گاڑی کے بگل سے ایک بائک نکل گئی تھی جس پہ دو لڑکے تھے اور وہ بنا ٹول دیئے ہی اتنی تیز گاڑی لے گئے تھے کہ وہ پکڑ میں بھی نہیں آئے وہ بھاگ گئے تھے اس کے بعد میں ہم نے بہت زیادہ ٹریول کیا اس کے بعد ہم نے بیچ میں ایک اسٹے لیا تھا یہاں پر ہم لوگ واش روم جانے کے لئے رکے تھے تو باقی لوگ گئے ہیں واش روم اور میں ویڈیو بنا رہی تھی یہاں پر میں نے چائے پی تھی یہ بجا تھا شام کا مطبع کہ سکتے ہیں آپ رات کا آٹھ بج گیا تھا یہاں پر یہ رہے ہم تین لوگ پھر ہم لوگ چل دیئے ہیں وہاں سے کچھ کھا پی کر اور اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے یہاں سے اب آپ لکھنوں کہہ سکتے ہیں دو سو کلو میٹر ہے لمسم تو یہاں پر شیف جی نے گاری اچھے سے چلائی بہت مجایا بہت سارے گانے سنے اس کے بعد ہم لوگ آگے جھ رکیں گے اب ہم کریں گے ڈینر کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو جائے گا اور بھوک بھی لگی ہے تو ہم لوگ چل رہے ہیں یس ایک جگہ ہم رکے بہت اچھی جگہ تھی اور یہاں پہ ہم نے کھانے کا ڈیسائیڈ کیا تو اب ہم لوگ کھانے کا مینیو تو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اور بھی دے چکے ہیں اور اب ہم یہاں پہ کھانا کھائیں گے یہ میں اور دیدی جانوی سنگھ یہاں میں ہوں بیٹھے بیٹھے حالت بلکل چہرہ ایک دم ڈل ہو گیا ٹرابل کرتے کرتے پھر ادھر شیف جی آگئے یہاں پہ ہم لوگ کوئی بات بول رہے تھے اور ہس رہے تھے اس کے بعد میں یہ بول رہی تھی آپ لوگوں سے کہ کھانا اورر کر دیا ہے اور ہم لوگ کھانا کھائیں گے بہت تھک گئی ہوں میں یہ اس چیزیں باتیں کر رہی تھی اس کے بعد یہاں پر شیف جی ابھی واش روم گئے ہیں ہاتھ وات دھولنے کے لیے ہم لوگ دھول چکے تھے کیونکہ وہ لیٹ سے آئے تھے آرڈر دینے چلے گئے تھے تو یہاں پر یہ ہاتھ انڈین ہوں نے میرے سکاف سے پوچھ لیے تھے اور ان کو میں نے اسی بہانے آپ سے ملوا بھی دیا دکھا بھی دیا ایسے ویڈیوز میں آتے نہیں ہیں آ جاتے ہیں مطلب کوئی کوئی نہیں آت پاتا ہے ہم نے یہاں پر بہت مستی کر رہے تھے بہت باتیں کی تھی ہم نے بہت انجوائی کیا اس کے بعد میں ہم لوگوں کا کھانا بس آ ہی رہا ہے دیدی سامنے بیٹھ گئی تھی بہیا بھی اور میں اور شیف جی ایک طرف تھے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر چھولے بھٹورے آرڈر کیے کیونکہ سب کو پسند ہیں چھولے بھٹورے اور دیدی نے مہگی کھائی اور شیف جی نے بھی مہگی کھائی تھی اس کے بعد ہم لوگ جب یہاں کھانا کھانے کے بعد باہر نکلے تو تھوڑی دیر گھومیں کیونکہ موسم بہت اچھا تھا رات کا وہی نو ساڑھے نو کا ٹائم تھا لائک بہت اچھی تو ہم لوگ یہاں پر سوڑی دیر ہم لوگ گھومیں گھومنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ رہے تینوں بھائی بہن اور اب یہ رہی میں یہ رہی ہماری گاڑی اور ہم لوگ بیٹھیں گے یہاں پر میں نے کینڈی خریدی تھی یہاں پر میں نے ٹافی بھی خریدی تھی اور آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی چیزیں مجھے پسند ہیں کھاتی رہتی ہوں میں گاڑی میں ہینڈ بیگ میں ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چھوٹر چیزیں تو وہ میں نے لی اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ لکھنوں میں ہماری انٹری ہو چکی ہے ہم لکھنوں میں اندر آ چکے ہیں باتوں ہی باتوں میں یہ سفر بہت چھوٹا سا تھا مجھے زیادہ لمبا نہیں لگا ویسے بہت دور ہے ساڑھے پانسو کلومیٹر دور ہے یہاں سے میرا مائکہ لکھنوں سے تو بہت زیادہ لمبا نہیں لگا باتیں کرتے کرتے رکھتے رکھتے گانے سنتے سنتے ہم لوگ لکھنوں پہنچ گئے اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے جی جی کے یہاں کیونکہ فیری بچے دینے والی ہے تو ہم لوگ اب جی جی کے یہاں جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں جی جی کا سامان دینا ہے مٹھائی وغیرہ ان کے لیے بھی آئی ہے میرے لیے بھی آئی ہے تو پہلے ایک وانہ مٹھائی خراب ہو جائے گی اور ہم لوگ اگلے دن نہیں جا پائیں گے جی جی کے یہاں دینے کیونکہ پوجہ ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ رات میں ہی چلے گئے تھے ڈائریکٹ جی جی کے گھر ان کی مٹھائی وغیرہ دینے تو ہم لوگ پہنچ رہے ہیں تھوڑی بہت دیر میں جی جی کے گھر سامان دینے کے بعد میں ہم لوگ پھر واپس اپنے گھر آئیں گے ایک ہی شہر میں ہیں ہم اور جی جی تو بہت مجھا آتا ہے یہ اب میں آگئی ہوں اپنے سسرال اور مورننگ ہو گئی ہے اور اپنے روم میں جا رہی ہوں یہ دیکھیں میری گلنی اس ڈبے کے اندر بیٹی رہتی ہے اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے ہمارے گھر میں ایک اور میمبر آیا ہے یس بٹکوئن میں نے لیا ہے جی جی سے ہی یہ گننی تھی چھوٹی سی لے آئے تھے لیکن بٹکوئن اب بڑے ہیں بٹکوئن سب سے بڑے بیبی ہیں فیری کے وہ ہم نے لے لئے ہیں گننی کے لیے تو یہ پیر ہو گیا ہمارے پاس اب بٹکوئن یہ رہے بلکل فیری کی زیروکس کوپی ہیں یہ بہت سندر اور بہت ہی یہ کہہ سکتے ہیں آپ جینٹل ہیں یہ بہت تمیزدار ہیں اور بہت سندر بھی ہیں میری گننی تھوڑا دبنگ ٹائپ کی ہیں یہ دیکھئے بٹکوئن میرے پاس بیٹھے ہیں اور گننی ادھر بیٹھے ہیں کھانے کا ویٹ کرتی ہیں پتہ ہے ان دونوں میں بحث چلتی رہتی ہے جب گننی کا کھانا بٹکوئن کھانے لگتے ہیں تو گننی کو لگتا ہے ان کا کھانا ختم ہو جائے گا تو وہ کھانے کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور کھانے لگتی ہیں بار بار تو وہی چیز وہ کر رہی ہیں کھانے کی بلکل رکھوالی کر رہی ہیں کہ میرا کھانا نہیں کھا سکتا یہ لڑکا جو بھی ہے تو اس کے لئے پھر اللہ کے اس کے لئے باول رکھ دیئے ہیں دونوں لوگ ایک دوسرے کا کھانا کھا جاتے ہیں اب بہت کھیلتے ہیں یہ دیکھئے یہ گننی ہے اب صحیح ہو گئی ہے تو کہیں پر بھی فیلی رہتی ہے ان کا راہ چلتا ہے کمرے میں پورا دن سوتی ہیں اے سی میں اور اے سی نہ چلے تو پیروں سے آ کے چپک جاتی ہیں دونوں لوگ یہی کرتے ہیں اپنے کان کھجانے لگتے ہیں پیروں سے ہم لوگوں کے پیروں سے چپک جاتے ہیں یہ دونوں اگر ہم ان کا اے سی دس منٹ کے لئے بھی بند کر دیتے ہیں تو یہ لوگ پورا دن اے سی میں سوتے ہیں یہ دیدی ہیں یہاں پر پڑ رہی ہیں اور گننی دیکھئے سامنے پانی پی رہی ہیں اور آپ کو میں بتا دوں گننی بلکل ڈالر کی زی روکس کاپی ہیں اور بٹکوئن فیری کی زی روکس کاپی ہیں بٹکوئن ایک دم سٹرچ ہو کے سو رہے ہیں مجھے سے یہ بیڈ پر سوتے ہیں بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ ٹائپ کے ہیں یہ اور یہ دیکھئے دونوں کی فائٹ ہو رہی ہے اب دیرے دیرے نا ان کی فرنشپ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں لڑتے ہیں گننی بہت زیادہ بدماش ہیں گننی جو ہیں بٹکوئن کی پوچھ کاٹ جاتی ہیں اپنے آپ سے بار بار وہ کچھ نہیں کہتا وہ اتنا سیدھا سادھا سا ہے بہت اچھا ہے بٹکوئن میں نے کل ان کے لئے بولز مانگائی ہیں بہت ساری دس بول مانگائی ہیں اور ان کو رات میں ہم لوگ چاکلیٹ کھلاتے ہیں وہی دو دھائی بجے کے قریب اس کے بعد یہ لوگ کیونکہ یہ لوگ شام کے وقت سوتے ہیں اور رات میں یہ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب ہم لوگوں کیا ٹائم ہوتا ہے سونے کا تو پھر یہ لوگ ہم لوگوں کے اوپر سے نکل جاتے ہیں سوتے وقت کبھی چہرے اوپر سے نکل جاتے ہیں بہت شیطانی کرتے ہیں یہ اور اب میں آپ کو جلدی ہی دکھانے والی ہوں اپنے گھر کا ٹور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا ٹا ٹا اور یہ دیکھئے یہ ہے اندر کا اور یہاں سے میری گھر کی یہ بالکنی ہے یہ کپڑا سٹین یہاں پہ رکھا رہتا ہے اور دھوپ بہت اچھی آتی رہتی ہے اور یہ سارے پلانٹ میری جو بڑی والی دیدی ہیں اور رشی دیدی وہ کرتی ہیں ان کی کیئر اور وہ بہت سارے پلانٹ لگاتی ہیں اور ابھی ہم لوگ جو پوٹ لے کے آئے ہیں ان میں بھی وہ لگا رہی ہیں اور بہت سارے گملے ہم لوگ خریدنے والے کیونکہ یہاں پہ بہت سپیس ہے تو رکھنے کے لیے بہت ساری جگہ ہے اور چھت بھی پوری کھالی ہے یہ فرس فلور ہے جو بالکنی بہت اچھی لگتی ہیں یہاں پہ ہم لوگ جھولا رکھیں گے یہ دیکھئے بہت جلدی آپ کو ہوم ٹور ویڈیو ملے گی تانکیو